اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا ایک بار پھر یہاں پہ آنے کا شکریہ آج پندرہ تاریخ ہے الیکشن آٹھ تاریخ کو ہوا تھا یہ پریس کانفرنس فالو اپ ہے جو ہم نے پچھلی پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں الیکشن کے لحاظ سے جہاں پہ مزائیہ خیز طور پہ جب پی ٹی آئی کا اٹھارہ حلقوں پہ کلین سویپ رہا ہے تیرہ پروینشل اسیمبلی کے اور پانچ نیشنل اسیمبلی کے ان میں سے نو سیٹوں پہ داندلی نہیں ہوئی فارم فورٹی سیون ریزالٹ چینج کیے گئے اس پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور آج زیادہ وضاعت سے کہ آپ کو سیچویشن بھی بتائیں اور یہ ایک میسیج بھی بتائیں کہ جو ہوا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے ہوا ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا تو اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ٹربیونل بھیج کے سال دو سال بعد لٹک جائے گی بہت سے فیکٹ سامنے ہیں جو آفیسز انوالف تھے وہ دنائی نہیں کر سکتے کہ وہ کام پہ تھے ان کا کیا رول تھا جو ڈی آر او ہیں ڈی سی افاق وزیر جو ایس ایس پی آپریشنز ان کے ساتھ تھے کمرے کے اندر تھے جب چھے یا سات دو این ایس کا اور چھے پروونشل اسیمبلی سیٹس کا جو قیوم سٹینڈیم میں ریزالٹ اناؤنس ہو رہا تھا یا جو ڈی آر او اور شاید سی سی پی او ایدگاہ میں جو باقی ریزالٹس اناؤنس ہو رہے تھے ڈی نائی نہیں کر سکتے ان کی پریزنس میں کمرے تالہ ہوئے اور وہ وہاں پہ تھے تو اس لیے کچھ فیکٹس جو ہے وہ ذرا بتا دیں نو ہلکے ہیں جس پہ ریزالٹس تبدیل ہوئے ہیں این اے اٹھائیس جس میں ساجد نواز کا مقابلہ نور عالم خان سے تھا اور لگتا یہ ہے کہ نور عالم خان کے اٹھتیس ہزار ووٹ کے ساتھ ون لگا کے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار بنا دیا گیا پی کے بہتر محمود جان خان کا جس پہ محمود جان خان کے اٹھارہ ہزار سے زائد ووٹ ہیں کرامت خان کے گیارہ ہزار ووٹ ہیں تقریبا ڈبل مارجن ہے وہ ریورس کیا گیا پی کے تریاتر جہاں پہ علی زمان کچھ ایسے مارجن سے ہی جیتے یہ سب فارم فورٹی فائیوز موجود ہیں لاس ٹائم میں نے اپنے ہلکے کے سو فیصد آپ کو دے دیئے تھے یہ سب ہم پبلک کریں گے پی کے چورتر ارباب جاندال جو کہ ڈبل سے زیادہ مارجن سے جیتے تھے اور جن کی وکٹری جو ہے وہ ریورس کی گئی اور میرے خیال میں ان کے ایک مخالف کے پتہ نہیں دس ہزار یا جتنے بھی ووٹ تھے وہ اٹھا کے چھالیس ہزار کیے گئے ہیں پی کے پچھتر پہ ملک شہاب چمکنی جن کا پورا فارم فورٹی فائیوز کا ریزلٹ میں نے دیکھا ملک شہاب کے ساڑھے چھبیس ہزار ووٹ تھے اندازن اور ارباب عثمان صاحب کے ساڑھے گیارہ ہزار ووٹ تھے دھائی گناہ کا مارجن تھا ارباب عثمان صاحب کے ووٹ کوئی پینتالیس یا چھالیس ہزار جو ہے یا تریالیس ہزار یا کچھ ایسے دکھائی گئے اب یہ کیوں نہیں چھپ سکتا ایک دم سے پورے پختون خواہ میں جن دو ہلکوں میں پروونشل ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ دکھائی جا رہا ہے وہ ہے پی کے چورتر ارباب جاندار اور پی کے پچھتر ملک شہاب میرے یاد میں باقی پشاور میں عثمان صاحب پینتیس اور چالیس کے درمیان ہے اور ان کی عثم جو ہے وہ پتھ نہیں کہاں پہ چلی گئی پچاس پرسنٹ سے نہیں ساٹھ پرسنٹ سے ایک کی پینسٹھ ہے ایک کی چونسٹھ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اوپر ارباب آمی ریوب کا ریزلٹ دیکھ لیں ان کی تو یہ عثمان نہیں ہے باقی سارے پشاور کی پی کے اس پہ دیکھ لیں ان کی تو یہ عثمان نہیں ہے آگے جائیں پی کے اٹھتر پہ آسیم خان میرے حیال میں وہ سترہ یا اٹھارہ ہزار اور نمبر ٹو پہ سات ہزار پہ تھے تیسرے یا چوتھے نمبر کے کینڈیڈیٹ کاری ظاہر کو جو ہے وہ فارم فورٹی سیون میں جتوایا گیا پی کے انیسی جو میرا حلقہ ہے جہاں مجھے رٹ گیا ہے ریزلٹ کیونکہ ایک ایک نمبر میں نے ڈبل ٹریپل چیک نہیں کیا تیس تیس بار چیک کیا جو پولنگ کیمپس پہ صورتحال تھی وہ آپ کو پتہ تھی تقریباً اٹھتیس ہزار پولنگ میں پچیس ہزار ایک سو دو ووٹ میرے دوسرے نمبر پہ مولانا صاحب کی پارٹی کے درویش صاحب جن کے پانچ ہزار ایک سو اٹھسی ہے پانچ گناہ فرق ہے اور تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کوئی دو ہزار تین سو یا دو ہزار دو سو چوتھے نمبر پہ جے آئی ان سے کوئی سو ووٹ کم اور پانچوے نمبر پہ یہ پی ایم ایل این کے کینڈڈی جلال خان صاحب سولہ سو انیس یعنی ہم ایک ہزار ووٹ لینے والے کو پچیس ہزار ووٹ لینے والے پہ سب قط دے رہے ہیں مجھے ویسے میں نے خود تنقید عمل ولی خان کی بھی کی ہے مولانا صاحب کی بھی کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں ان دونوں نے اپنے پریس کانفرنسز میں خاص میرے حلقے کا حوالہ دیا کہ حیات آباد میں پانچوے نمبر کا کینڈیڈیٹ پندرہ سولہ سو ووٹ لے کے جیت گیا اچھا پی کے اسی میں بھی یہ ہوا ہے جہاں حمید الحق کی لیڈ دو گناہ سے زیادہ جو ہے وہ اوورٹرن ہو گئی پی کے بازی میں کامران بنگش کی تیس ہزار کچھ ووٹ تھے دوسرے نمبر پہ این پی کے نوید کے چھ ہزار ووٹ تھے پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوہ پھر سکس پھر ساتھوے نمبر پہ تارک عوان صاحب تین ہزار نو سو چھانوے یعنی تین ہزار ووٹ والا تیس ہزار ووٹ والے سے جگت رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پروپورشنل ٹرمز میں لیڈ دیکھیں پورے صوبے کی سیٹس اٹھا لیں پروپورشنل ٹرمز پہ دیکھیں کہ نمبر ون اور نمبر ٹو میں کس کا سب سے زیادہ فرق ہے تو کامران کا پورے صوبے میں نمبر ون آتا ہے فائیف پوائنٹ ون ٹائمز اور میرا نمبر ٹو آتا ہے فور پوائنٹ نائن ٹائمز تو پورے صوبے میں جن دو لوگوں کی لیڈ سب سے زیادہ ہے ان کے ریزال فارم فورٹی سیون میں ریواز کر دیے گئے ٹھیک ہے یہ آٹھ صوبائی اسیمبلی کی سیٹیں ہو گئیں اور ایک نیشنل اسیمبلی کی ہو گئیں صرف ان پہ بھی دھانلی نہیں کی گئی مینا خان کا ریزالٹ چینج ہوا ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ لوگ ریزالٹ چینج کر رہے تھے لیکن کئی کئی پہ آروز نے پریشر برداشت کیا ریزالٹ چینج کرنے کا تو جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اس پہ مینا خان کی لیڈ اوفیشل ریزالٹ سے کئی زیادہ ہے اس طرح عرباب شیر علی صاحب کے ریزالٹ ری چینج کیے گئے چونکہ وہ میرے حلقے پہ ایم اے نے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں این اے اس پہ جو مینسپل لیمٹس میں آتے ہیں این اے اکتیس اور این اے باتیس دو دو ریزالٹ جاری ہوئے ہیں کنفیوشن میں ایک میں تقریباً تقریباً صحیح ریزالٹ آصف خان کی غلام بلور صاحب پہ لیڈ اور عرباب شیر علی کی جو لیڈ تھی اور دوسرے میں دونوں کے چالیس چالیس پچاس پچاس ووٹ ہزار دکھائی گئے اور پھر پینک میں شاید دوسرے ریزالٹ جو ہے وہ فارم فورٹی سیوین دوسرا بھی ریلیز ہوا کیوں کیوں وہ پہلا ٹیلی ہی نہیں کر رہا تھا ابھی بھی نہیں ٹیلی کرتا اب فور اگزامپل آپ یہ دیکھ لیں ملک شاہب صاحب کی سیٹ لے لیں عرباب عثمان صاحب کے ایک حلقے پہ پہنٹالیس یا چھالیس یا تریالیس ہزار ووٹ دکھائی دے رہے ہیں جو ان کے نیچے چار حلقے این اے کے آتے ہیں نا یہ این پی نے یہ ڈیٹا ریلیز کیا ہے جو چار حلقے سوری پی کے آتے ہیں پی کے چورتر پچھتر چھہتر اور ایک اور شاید ان پہ ملکے این پی کے سولہ ہزار ووٹ ہیں یا اٹھارہ ہزار ووٹ ہیں اور ایک ساکب چمکنی کے این اے پہ پورے این اے پہ اٹھارہ ہزار ووٹ ہیں جس میں چار حلقے آتے ہیں اور ایک حلقے پہ این پی نے جو ہے وہ چھالیس ہزار ووٹ لے لیا کیسے پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ابھی چھپایا نہیں جا سکتا اور یہی پوائنٹس ہم بار بار سمجھا رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن کو چاہے وہ چیف سیکیٹریوں چاہے وہ آئی جیوں چاہے وہ دیاروں صاحب ہوں جن کے ساتھ واحد دنیا کا کانٹیکٹ چاہے چار پانچ دن میں یہ ہوا ہے ایڈمنیسٹریشن کے بعد کہ ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے مرگیوں کے ریٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں چاہے وہ سی سی پی ہویا یا ایس ایس پی آپریشنز ہوں یہ ایکسکیوز اور چاہے وہ آروز ہوں یہ ایکسکیوز کوئی نہیں لے سکتا کہ جی ہماری انوالومنٹ نہیں تھی ایڈمنیسٹریشن کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ایڈمنیسٹریشن کا ہر آفیسر جو الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کر رہا ہے چیف سیکیٹری اور آئی جی پی سے شروع ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی ایڈمنیسٹریٹیو ڈیوٹیز بغیر کسی بائیس کے ایکسکیوٹ کرے پانچ بجے تک یہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں انٹرنیٹ جو ہے وہ نہیں تھا لیکن اس میں صوبائی ایڈمنیسٹریشن کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم کیوں ان کو قصوروار ٹھہرائیں لیکن جو پانچ بجے کے بعد ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں جو دو لوکیشنز تھی جہاں پہ ریزالٹس کا ٹیبیلیٹ ہونا تھا وہاں پہ جیسے ہی ریزالٹس پی ٹی آئی کے فیور میں آنے لگے جن سکرینز پہ ٹیبیلیٹ ہونا تھا وہ سکرینز بند ہو گئے جیسے ہی ہمیں اطلاع آئی جیسے ہی ہمیں اطلاع آئی ہم سارے کانڈیڈیٹس وہاں پہ پہ پہنچ گئے ذمہ داری دکھاتے ہوئے کیونکہ ہم سب یہ کر سکتے تھے ہم ہزاروں لوگ نہیں لے کے گئے تاکہ کوئی لائن آرڈر سیچویشن نہ بنے ہم وہاں پہ گئے ہمیں وہاں باہر روکا گیا میں قیوم سٹیڈیم کی بات کر لیتا ہوں کہ وہاں پہ میں تھا کامران بنگش تھا عاصف خان تھا عرباب شیر علی تھا مینہ خان افریدی تھا قاسم علی شاہ تھا یہ چھے تو لوگ ہیں جو کانڈیڈیٹس تھے پہلے ہمیں کوئی تین بجے تک قیوم سٹیڈیم کے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا گیا سی سی پی او صاحب سے بات ہوئی سی سی پی او صاحب نے کہا کہ ڈی آر او کی اجازت کے بغیر میں نہیں اندر جانے دے سکتا میں نے کہا کہ ہمارا قانونی حق ہے انہوں نے کہا جی لیکن ڈی آر او کے اجازت کے بعد اور ڈی آر او کانٹیکٹبل نہیں ہے عرباب شیر علی کو ایک گاڑی میں چھپکے سے اندر لے جایا گیا انہوں نے وہاں پہ گھنٹے دو بعد جب ایس ایس پی آپریشن سے بات کی تو ہم قیوم سٹیڈیم کے اندر تو چلے گئے اس کے بعد صبح دس بجے تک ہم وہاں تھے ریزلٹ ہمارے سامنے ٹیبیولیٹ نہیں ہوا کچھ آروز جلدی چلے گئے میرا آروہ تین بجے نکل گیا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ نہیں تھا کامران صاحب کا آروہ اندر تھا لیکن چھ بجے تک تو ہم وہاں پہ ہی باہر تھے کوئی ساڑھے تین چار بجے میرے خیال میں ڈی سی یعنی ڈی آرو اور ایس ایس پی آپریشنز وہاں پہ آگئے اور ہم سے تھوڑی سی بات کر کے وہ اندر چلے گئے اور کمرے انہوں نے لوگ کر دی ہے چھ سات بجے انہوں نے ہمیں اندر چھوڑا لیکن وہاں پہ کوئی ٹیبیولیشن نہیں ہو رہی تھی دس بجے تک ہم وہاں پہ تھے اور ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں ملا ڈی سی صاحب جو ڈی آرو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا آرو سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے جا کے کوئی میسنگ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس لینے ہیں شاید دو این ایس پہ پھر وہ نہیں گئے پھر وہ واپس اندر گئے یہ باتیں کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تو سٹنگ ایم این ایس اور ایم پی ایس وہاں پہ موجود ہیں جب ہم آروز کے پاس ہمیں جو بہت مشکل سے جو ٹائم ملا اس کے بعد بھی آروز جو ہے وہ بہت ٹائم تک موجود نہیں تھے تو جو ٹائم ان سے ملا میں نے تو اپنے آروز سے پوچھا کہ آپ کہاں پہ تھے تین بجے کے بعد کوئی جواب نہیں ریزلٹ کس ٹائم نکلا ہے کوئی جواب نہیں یہ کانٹریڈکشنز انہوں نے کہا میں واپس آؤں میں نے کہا وہاں تو میں تھا اندر بھی تھا یہ فیکٹس ابھی اتنا سچ اور جھوٹ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کچھ چھپ ہی نہیں سکتا اور اس میں سے چونکہ پوری رسپونسیبیلٹی شروع ہوتی ہے سینئر موسٹ ایڈمنسٹریٹیو آفیشلز سے وہ یہ ڈنائی بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا اس سے کوئی کام نہیں ہے ڈی سی کا بھی کام ہے وہ تو ڈی آر او تھے کمیشنر کا بھی کام ہے وہ لائن آف کمانڈ میں تھے چیف سیکیٹری کا بھی کام ہے اسی طرح ایس ایس پی آپریشنز کے اوپر سی سی پیو کا بھی کام ہے آئی جی پی کا بھی کام ہے کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں صرف آپ کو ایک فلیور دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اس دن جب آر او کے سامنے پیشی ہوئی اور ایم شور کہ میری کالیگز کی بھی ایسے ہوئی جب ان کو ریزالٹس بھی سنائے گئے پولنگ سٹیشنز کے میرے وکیل نے سنائے تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ سچ ہے یا میرے سارے پولنگ ایجنٹس نے مجھے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اگر انہوں نے مجھے جھوٹ بولا ہے تو پھر تو مجھے ان کی کلاس لینی چاہیے تو یہ تو مجھے چیک کرنا پڑ گا ریزالٹ تو بنایا آپ نے کیا مطلب آپ کو چیک کرنا پڑے گا تو اس ٹائپ کی کانٹریڈکشنز ابھی سالو نہیں ہو سکتا آج ہائی کورٹ میں بھی کیس ہوا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ چونکہ اگر ابھی بھی انصاف نہ ہو تو ہمارے پاس وائد ریمیڈی دوبارہ الیکشن کمیشن جانا ہے ہم ابھی آروز کے آرڈرز کے منتظر ہیں یہاں پہ کسی کے سامنے اگر کسی کے سامنے فارم فورٹی سیون جو ہے وہ ٹیبیولیٹ ہوا ہو یہاں پہ تو وہ پلیز بتا دے کسی کے سامنے نہیں ہوا تو وہ فارم فورٹی سیونز اللیگل ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کئی پہ وہ فارم فورٹی نائن میں آپ کو اگلا مسئلہ بتا دیتا ہوں اور پھر میں جو ہے وہ قویسٹنز کے لیے اوپن کرتا ہوں لیٹس دے کہ کوئی یہ فارم فورٹی نائن ایشو کر دے اس کے بعد میرے خیال میں فارم فورٹی ایٹ ہے جس میں پولنگ سٹیشن وائز ریزالٹ آتا ہے ام آئی رائٹ ٹھیک ہے فارم فورٹی ایٹ میں ان کو ہر پولنگ سٹیشن کے ریزالٹ چو ہے وہ نکلی ڈالنے پڑھیں گے اب ہر حلکے پہ میرے حلکے پہ چھیاست اس میں سب سے ریجسٹرڈ ووٹرز کام ہیں کسی پہ نوے کسی پہ سو 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 پریزائیڈنگ آفیسز ہیں انہوں نے ہمیں سائن دیئے ہیں بہت سو نے انگوٹھے لگائے ہیں کوئی ان سے فیک سگنیچر لے بھی لے گا تو وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جو دوہزار آرڈ پریزائیڈنگ آفیسز ہیں کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کیونکہ ان کو پروسیکیوشن کا ڈر ہوگا یہ سچ بولنگے کہ ہمارا رزالٹ تو یہ نہیں تھا پیسوں کی بات ہو رہی ہے اس کا حل ایک ہی ہے بہت سمپل کہ قانون کو فالو کرے پرنہ قانون جو ہے وہ خود بخود ان سب کو جنہوں نے الیکٹرل فراد کیا ہے الیکٹرل فراد کیا ہے یا الیکٹرل فراد ابیٹ کیا ہے یعنی اس کی مدد کیا ہے اس کو فالو اس کو قانون خود بخود فالو کرے گا بہت بہت شکریہ میں دو باتیں بتا دوں میں یہاں تک وزارت اعلیٰ کے امیدوار کی بات ہے خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا بات ختم ہو گئی ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور صوبے کی خدمت کرنا ہے اور میرے ذاتی خیال میں شہر علی صاحب کومنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے ذاتی خیال میں جس کی جو رسپونسیبیلٹی بنتی ہے وہ اپنی رسپونسیبیلٹی نبھائے تو آگے پیچھے کا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے اپنے پانچ سال حکومت میں یہ نہیں دیکھا کہ آپ کسی بھی سرکاری افسر کے اگینس جب بہت سٹرونگ بھی کیس ہو تو آسانی سے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں ڈسمس کرنا تو دور کی بات تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی بلکہ آپ نے مجھے ایک پوائنٹ یاد دلایا جو پی ٹی آئی کو منڈیٹ خیبر پختونخواہ میں تاریخی ملا ہے اگر بہت سے آروز نے بہت سے ڈی سیز نے بہت سا پریشر نہ برداشت کیا ہوتا تو یہ منڈیٹ ممکن نہ ہوتا شیر علی صاحب کچھ کہنا چاہیے میں شیر علی ارباب ہوں اور این اے اکتیس کا ابھی فیلحال تک ایم این ایلیکٹ ہوں کل کا نہیں پتا بکہ آپ کو پتا ہے جس طرح کی حالات ہیں کاغذ آگے پیچھے ہو رہے ہیں فیلحال ہوں کل کا نہیں پتا ڈیپٹی کمشنر کو جو ہے سپورٹ حاصل تھی اپنے ایک اور دو سٹپ اوپر آفیسرز کی ساتھ ساتھ ان کو ایک اور سپورٹ حاصل تھی اور وہ میں آپ کو اس طرح بتا دوں گا کہ جب لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ اور میسج آیا ہے کہ اس کو روک دیں وہ سپورٹ پیر کو حاصل تھی سو بنیادی طور پہ ہمارا جو سب سے بڑا علمیہ ہے کل ہم نے دھرنا دیا لوگوں کو تکلیف ہوئی سڑکے بند ہوئی انکنوینیس تھی پبلک کو انکنوینیس تھی ہم بات کرتے ہیں او جی عوام کو تکلیف ہوئی ہوئی ہم نے معافی بھی مانگی اور جو عوام کا منڈیٹ بے دردی سے چوری ہوا وہ کوئی تکلیف نہیں وہ تو بیسکلی ایک آئینی بہران انہوں نے کریئٹ کیا آپ کا آئین کا سپیرٹ کیا ہے will of the people اس کو ٹیمپر کیا گیا وہ تکلیف نہیں ہے اور ہمیشہ منڈیٹ پبلک کا ہوتا ہے امیدوار کا کہاں ہم پبلک آکے آپ کو یا کسی کو بھی منڈیٹ دیتی ہے امیدوار تو وہ کیلئے کھڑا ہوتا ہے سو پبلک منڈیٹ چوری ہوا اور سترہ اٹھارہ اور انیس گریڈ آف سران جو ہیں انہوں نے اپنی منشاہ پہ whether کسی دباؤ میں یا پیسے لے کے یا کسی بھی مسئلہ حد کے تحت پبلک منڈیٹ چوری ہوا ہم لوگوں کا جو ایشو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری already تین چوتھائی یہاں پہ اکثریت ہے آٹھ سیٹے کم بھی ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات صرف اصول کی ہے کہ کیوں دو تین لوگ اٹھ کے پبلک منڈیٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے کیوں بنیادی بات صرف ہماری یہ ہے اور یہ آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ جی تیمور جگڑا صاحب ہیں کاملان بنگش صاحب ہیں یہ منسٹرز رہ چکے تھے اور اس دفعہ جو ہے مزید ان کو ذمواریہ دی جانی تھی وہ اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن اس کو ہم نے لوجیکل کنکلوجن تک پرسو کرنا ہے جن افسران نے وہ پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سرویس کے ہو وہ پی سی ایس ہو وہ پی پی ہو دے ویل ہیف ٹو پی دا پرائیس یہ آرٹیکل سکس کے لیول کا آفینس ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہر کسی پر سیاستدانوں میں عادت ہے ہر کسی پر یہ آرٹیکل سکس آیا جس کے لیے تھا الگ ہے ہم نے جس طرح ہم نے چھوڑنا نہیں ہے قانون کے دائرے کے اندر لیکن یہ چیز جو ہے یہ پرنسپل کی جنگ ہے اور یہ عوام کے لیے ہے بکہ اگر یہ چیز ہم نے چھوڑ دی تو یہ پریکٹس جاری رہے گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو میٹمیٹیکل ایررز ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ کریکٹ ہوں گے اور ہم اس نیول تک نہیں جانگے کہ کل کو جو ہے ان کو جو ہے سخت سے سخت دیزائن ملیں اور یہ ریموبل آف سروس وغیرہ ہو بکوز ہوگا ان کے ساتھ یہی ہے تو یہ بنیادی بات میں بتاتا ہوں کیوں میں دو وجہیں اس کی میں بتاتا ہوں دیکھیں 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 میں بتاتا ہوں میں دو وجہوں سے یہ ایشو نہیں اٹھاتا ٹھیک ہے دو وجہوں سے کوئی اس میں یہ میرا پرسنل پرنسپل ہے پہلی وجہ یہ کہ میں الیکشن عمران خان کے نام پہ جیتا ہوں اس کا اس کی ڈویل نیشنیلٹی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے حالانکہ حیرت کی بات ہے کہ عمل خان یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اے ان پی کا جنرل جو اسٹانس ہے افغانس پہ وہ پتہ جب میرے پچیس ہزار ووٹیں ہیں اور اس کے ایک ہزار ووٹیں تو بات ختم ہو گئی نا پہلی بات یہ دوسری بات جو اصول کی ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ یہ سوال پوچھے لیکن یہ الیکشن کمیشن سے پوچھے الیکشن کمیشن نے اس کو پاس کیا تھا مطلب الیکشن کمیشن کے نظروں میں پاکستانی شہریت تھی اس کے پاس وہ الیکشن کمیشن جانے گورنمنٹ آف پاکستان جانے اس کا کام جانے میرا کام یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں الیکشن پانچ گناہ مارجن سے جیتا ہوں اور اس بندے سے تو پچیس گناہ مارجن سے جیتا ہوں تو پھر آگے وہ افغان ہو یا وہ ٹمبکٹو میں پیدا ہوا ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کامران صاحب کچھ کہیں پھر میری ریکویسٹ ہے کلوز کر کے انڈیویجول کوسٹن سب سے پہلے تو تین دن قبل میں اپنے وقلا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اچانک کالز آنا شروع ہو گئی کہ آپ خیریت سے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل پتہ چلا کہ میرے بارے میں میسیجیں چل رہی ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہوا اور شدید زخمی ہوئے ہیں یہ دن کے کوئی ڈائی تین بجے کا ٹائم تھا پھر اس کے بعد میں نے کلیریفائی کر دیا ویڈیو میسیج ریکارڈ کر دیا پھر شام کو جب میں اپنے گھر گیا تو اس کے بعد دوبارہ سے مجھے میڈیا کی کالز آنا شروع ہوئی تو ایک دن میں دو دفعہ یہ ڈراما چلا تو میں نے پشاور پولیس چیف کو کال کی کہ کہیں یہ وہ والا چکر تو نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکا کہتا تھا کہ شیر آئے گا شیر آیا شیر آیا کوئی نہیں مانتا تھا ایک دن حقیقت میں شیر آیا تو پھر کوئی نہیں مان رہا تھا اور اس نے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا تو میں نے کہا سی سی پی او صاحب کہ آپ اپنی کانونی جنگ سے پیچھے ہٹیں یہ جس کردار کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پشاور کے بچے بچے کو پتا ہے بہرحال جو پولیس کے حوالے سے ہے اور آروز اور ڈی آروز کے حوالے سے ہے ہم متعلقہ پولیس سٹیشنز میں بھی درخواست دینے لگیں ایف آئی آرز کرانے کے لیے ہم نے آئی جی پی اور چیف سیکٹری اور الیکشن کمیشنز کو بھی الیکشن کمیشن خیبر پختونخواہ اور سینٹرل چیف الیکشن کمیشنر کو بھی ہم نے ان کے خلاف تعدیبی اور مجرمانہ غفلت کی کاروائی کی درخواست دے دی ہے ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ان افسران کے خلاف معاملات کو ہم انشاءاللہ منتقی انجام تک پہنچائیں گے یہ جو گنونی حرکت ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا یہ عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے اور بند کمروں میں جس طرح کے فیصلے ہوں ہیں تیمور نے بتایا نہیں جب ہم قیوم سٹیڈیم میں انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت تیمور کو منہینڈل بھی کیا گیا پولیس کی طرف سے ان کو دکھے بھی لگے ان کو ہاتھ سے بھی دبوچا گیا پھر اس کے بعد چیف کیپٹل پولیس آفیسر کو میں نے کال کی پھر تیمور کی بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آپ کو اندر اجازت دے سکتے ڈی آر او کی پرمیشن کے علاوہ ہم نے ان کو کہا کہ قانون میں ہے کہ کنسولیڈیشن ہمارے سامنے ہوگی پھر صبح کے وقت ایس ایس پی آپریشنز ہمیں اپنی اس کے اوپر اندر لے کر گئے لیکن ہمیں کنسولیڈیشن جہاں پہ ہو رہی تھی وہاں پہ اندر وہ اس ایریا میں داخل ہو رہی تھی بوریو سمیت وہ کس چیز کی بوریا تھی کچھ گاڑیا جو ہے بوریا نکال رہی تھی جن کو ہمارے الیکشن ایجنٹس نے اور کچھ ورکرز نے کچھ سینئر کینڈیڈیٹس ہمارے ہیں انہوں نے پکڑ لیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مسٹیریوس رات تھی کہ وہاں پہ کن کن کا آنا جانا لگ رہا کیا کیا سبو چار بجے کے وقت ڈی آر او صاحب جب تشریف لائے اس وقت ان کا کیا رویہ تھا کل جب ہماری پیشی ہو رہی تھی تو اس وقت آر او صاحبان کے ہونٹ کیوں خوشکتے ان کے ہاتھ کیوں لرز رہتے ان کی زبان جو ہے وہ کیوں خوشکتی ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی آدھے آدھے گھنٹے کے ہیرنگ میں جو ہے وہ پانچ پانچ گلاس پانی پی رہتے اور پھر جو انہوں نے ان اوفیشل ہی ہمیں بات کی ہے اس کے اوپر بھی ہم آرام تفصیلاً آپ سے کسی اور ٹائم بات بہت شکریہ